ملک صاحب ملک صاحب کے ایک پرسنیلیٹی کے جو روحانی پہلے ہو اس سے بھی میں واقع ہوں اور ملک صاحب ایک اچھے طبقے میں اچھی کلاس میں پڑی لکھی کلاس میں روحانی شخصیت کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منزل کا مسافر آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتا ہے اور ایسے لوگوں کی گفتگو سے بھی آپ مستفید ہوتے ہیں جو ہٹکے ہیں جن میں کوئی تھوڑی سی ہٹکے بات ہے اور ان کی زندگی کا کوئی موٹف ہے ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے وہ اس سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے اس مقصد کے تحت آج کی شخصیت اگر میں کہوں تو ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ سوٹ کرتی ہے یہ منزل کا مسافر ملک حالی جاکوب صاحب سر آپ کو ویلکم جی بہت شکریہ جن سر آپ ماشاءاللہ بزنس آپ کی مصروفیت ہے اور بزنس پہ پہلے بھی آپ کچھ پروگرامز میں لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ آپ نے کیسے شروعات کی میں ملک صاحب بڑا ایک ہٹ کے پہلو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑے لوگ جابز کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان ہزاروں لاکھوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جاب کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے تو یہ ملک صاحب میرا سوال ہے یہ خیال کہاں سے آ جاتا ہے اور یہ مالک کی انایت سب پہ کیوں نہیں ہوتی کچھ پہ کیوں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جسے اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار ہے اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بیجتے ہیں قاسم شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے توفیق دی کہ میں یہاں آیا اور اس کے بعد آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں بلایا جائے جو آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایٹی فور میں جب میں نے لہور میں قدم رکھا تو میں نے بھی ایز ایسیلز مین ایک جوب کی اور نائنٹی تک ایز ایک کمرشل مینجر میں نے ایک ہی ادارے میں کام کیا اور نائنٹی میں میں نے پھر رزائن کر کے تو اپنا کاروبار شروع کیا تو جب آدمی اپنی آنکھیں کھلی رکھے کان کھلے رکھے اللہ پر بروسہ رکھے تو خود بخود ایسی باتیں ہوتی ہیں میری لائف میں میری زندگی میں تبدیلی اس طرح سے آئی کہ میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے آگے سوال کیا کہ خالد تو نے اپنا نصیب کتنے میں بچ جائے زبردستی تو انہوں نے ان کی شکل دیکھنے لگ گیا میں نے کہا آپ نے کیا کہا کہتے ہیں آپ نے جوب کیا تو آپ نے تو اپنے نصیب کی انکم فکس کر لی کہ میں آپ سے دس ہزار پی لوں گا اور آپ کے لیے کام کروں گا تو اب آپ کے نصیب کا جب وہ مالک لے گا آہا کیا بات جس کے عام لازم ہے اب وہ لے گا سارا مفہوم بدل گیا جی سارا مفہوم بدل جاتا ہے ساری سیچویشن کا میں نے جب یہ بات سنی تو دل کے ایک حصے میں یہ تیہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں مناصر وقت پہ اپنا کاروبار شروع کروں گا ماشاءاللہ ملک صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جب کاروبار شروع کرتا ہے تو کتنوں کے روزگار کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے اور کتنوں کو آسانی ہو جاتی ہے ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج جو سارا ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ جاب کے لیے پڑھایا جا رہا ہے نوکری کے لیے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں تو ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرپینئورشپ ہے اور جو اپنا کام کرنا ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے تعلیم کے نظام کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے یہ قاسم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی یہ بہت ضروری ہے یہاں تو بدکسپتی یہ ہے کہ آپ کسی ایم بی اے کی کلاس میں بھی جائیں تو بچوں سے پوچھیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سو میں سے شاید پانچ ان میں سے سٹوڈنٹ ایسے ہوں جو کہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں گے ایم بی اے کا سٹوڈنٹ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ میں کسی اچھے بینک میں اور پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ یا کسی اچھے بینک میں ملازمت کروں گا صحیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر جو سٹوڈنٹ زیادہ لوگ ملازم پیش ہیں اس میں ایک چیز کا فقدان ہوتا ہے رسک ٹیکر نہیں ہوتا آزادی کی تعلیم لے کے غلامی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تعلیم تو لیتے ہیں لیکن اس میں جو بزنس میں مین فیکٹر ہے وہ رسک ٹیکر کا ہے تو میں کئی آدمی کو پوچھا کہ آپ جو اچھی جو پہ تھے کہ آپ ملازمت کیوں کر رہے ہیں آپ میں اتنی قابلی تھے کاروبار کیوں نہیں کر رہے تو انہوں نے یہی کہا کہ نقصان کا اندیشہ ہے تو میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ بیری جہاز محفوظ کس جگہ پہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ کنارے پہ تو میں نے کہا بیری جہاز کنارے پہ کھڑا رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے آئے آئے کیا بات ہے ملک صاحب بڑا خوبصورت جی بیری جہاز تو چلنے کے لیے چلنے ہی بنایا جاتا ہے اور سمندر میں چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے کیا بات ہے صاحب ملک صاحب یہ بڑا ایک میں ہٹ کے اور بڑا مزے کا سوال کروں گا اور میرا جقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ پہلی بار یہ سوال کسی نے کی ہے ملک صاحب یہ بزنس والے لوگ بڑے خوشک سے لوگ ہوتے ہیں بڑے کیلکولیٹڈ سے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی طبیعت میں جو اتنی ماشاءاللہ روانی ہیں اور بالخصوص آپ کے خیال کی روانی ہیں یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کیسے آپ کو اللہ نے انایت کی میرا شاہ صاحب اپنا خیال ہے کہ آپ کوئی بھی زندگی میں اچھا کاروباری بننا چاہتے ہیں اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہیں اچھا مینجر بننا چاہتے ہیں اچھا والد بننا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اچھا انسان بننا ہوگا کسی بھی شعبے میں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پہلے اچھا انسان بننا ہوگا بہت آلہ جی تو یہی بیس ہے بہت سارے لوگ ہمارے ہمارے بلیوز بن چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا بھائی بننے کے بغیر نہیں ایسا نہیں ہے شارٹ آم تو کوئی ایسی پلانک ہو سکتی ہے لیکن کامیابی آپ اسے نہیں کہہ سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا بہترین طریقہ بہترین راستہ میرے اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اس سے بڑا حسان اللہ نے یہ کیا کہ کتاب کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لئے بیج دیا کہ وہ جو اللہ تعالی جو ہمیں ہم سے کروانا چاہ رہا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کس طرح سے ہم نے کرنا تو ہماری بات کے سنتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی پرسنٹیج ہوگی جنہوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تویبہ کا مطالعہ کیا ہوگا آج کے رسول ہمارے ہاں ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت ہی نہیں پڑی ہوتی لوگ ہیں جو جذباتی حد تک رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ کے شب و روز کا اندازہ ہی نہیں ہے میں بشاہ صاحب نوجوان جو دوست ہیں ان سے یہی شیئر کر رہا ہوں کہ کام یابی کسی بھی فیلڈ میں کام یابی اللہ کے فضل سے بہت آسان ہے لیکن ہم نے خود آپ میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے چھوٹے سائیکل چلانی سیکھی تھی تو سائیکل سے ایک دفعہ گرے دو دفعہ ہم نے سائیکل چلانی چھوڑ دی ہم نے چلانا سیکھی آج آپ دیکھیں جو آدمی سائیکل چلا رہا ہے اسے پوچھیں سائیکل چلانی اسان ہے مشکل ہے اور جسے نہیں آتی اسے پوچھیں سائیکل چلانا کیسے ہے بہت مشکل وہ کہہ دے وہ بہت مشکل اس طرح آپ اور کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں جو کامیاب لوگوں نے پوچھیں مشکل ہے اسان وہ کہہ بہت اسان ملک صاحب میں یہ آپ کا ماشاءاللہ ایک اچھا حلقہ ہے بزنس میں بھی اور بے شمار بزنسمن اور کامیاب لوگ جو ان سے ہیں وہ آپ کے حلکہ حرادت میں اور آپ کی دوستی میں ہیں ملک صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان سب میں کون سی ایسی اگر ایک دو تین ہم کالٹیز کہیں تو سیملر کالٹیز ہیں تمام کے تمام کامیاب لوگوں میں کامیاب بزنسمنز میں آپ کی یقیناً ایک ہر انسان کا لا شعوری طور پر ایک تیسیس ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے تین فیکٹر ہیں جو انسان کو بہت کامیاب کر دیتے ہیں پہلا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے زندگی میں کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے خدا پہ اور اپنے آپ پہ یقین ہوتا ہے وہ سو فیصد کامیاب ہو جاتے ہیں بڑا خود پہ یقین صحیح جی اور دوسرا جن لوگوں کو اللہ پہ اور اپنے سے امید ہوتی ہے وہ ففٹی پرسنٹ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ نقام ہو جاتے ہیں امید والا جو ان سے ہے اور جو میوس ہوتے ہیں جن کو اپنے یقین کامیابی کہنے ہوتے ہیں وہ سو فیصد نقام ہوتے ہیں یعنی امید کا کردار اور یقین کا کردار اتنا زیادہ ہے کامیابی یقین والے سو فیصد کامیاب ہوتے ہیں امید والے ففٹی پرسنٹ کامیاب ہوتے ہیں ففٹی پرسنٹ نقام ہو جاتے ہیں اور میوسی والے وہ سو فیصد ناکام ہوتے ہیں سب سے پہلا جو میرے خیال میں یہ ہے یعنی یقین اور امید جونس ہے یہ سب کامیاب لوگوں میں سیملر ہے اور یہ ملک صاحب آپ کی بات کی بلکل میں کہوں گا یہ ہنڈر پرسن ایتھنٹک بات ہے کیونکہ جو ورڈ میں سب سے زبردست کتاب ہے تنک اینڈ گرو ریچ وہ بھی بلیو کے چپٹر کو شروع میں کہیں پر کورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلیو والے لوگ جونس ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں ملک صاحب یہ کیا فیکٹر ہوتا ہے یہ جتنے بھی ماشاءاللہ سے کام یا بزنس مین ہیں یہ چیارٹی پہ بڑا زور دیتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر بندہ وہ مطلب ہمارے ملک کا امیر ترین شخص بھی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے چیارٹی اور خیرات کا جونس ہے کوئی نہ کوئی ایک سسٹم اور ایک طریقہ کار بنایا ہے ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے تو ملک صاحب یہ چیارٹی کا واقعی رول ہے ویسے تو ہمارے سسٹم بلیو میں بھی ہے ایمان میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے ب давай عمل نہیں ہے عمل نہیں ہے یہ تینوں چیزیں علم دولت اور خوشیاں یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں بڑا خوبصورت علم دولت اور G好ہ خوشیاں خوشیاں یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں یعنی اس کا مطلب ہے چیارٹی کا فیکٹر ہے بہت زیادہ فیکٹر ہے چیارٹی کا بہت زیادہ فیکٹر ہے آپ گندم کی طرف دیکھیں قدرت نے تو ہمیں بتایا ہے کہ گندم کا ایک دانہ جب تک قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو اس وقت تک سو دانہ نہیں کیا بات ہے مٹی میں اس کو مل کے مٹی میں رول کے اس کو پھر ہی جونس ہے ایک نسل چلتی ہے اس کی آپ نے جیسے کامجاب لوگوں میں کہا ایک میں نے کامجاب لوگوں میں کامن چیز دیکھی کہ ان کا پیشہ اور مشکلہ ایک ہوتا ہے کیا بات پیشن پروفیشن ایک یہ تو عبادت ہی ہوگی پیشن پروفیشن ایک ہو گیا آپ دیکھیں نا جی اگر آپ کا وہ مشکلہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی محنت نہیں وہ مشکل بن جاتی ہے تکلیف تکلیف کے ساتھ وہ آپ گھڑی دیکھ دے کے وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور جب مشکلہ ہوتا ہے تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کون تھکتا ہے جی اپنے شغل میں کون تھکتا ہے یہ دوسری بڑی خوبی سامین آپ سن رہے ہیں بڑی منزل کا مسافر سامین سامین منزل کا مسافر میں ہوں قاسم علیشہ اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ملک حالی جاکوب صاحب ملک صاحب یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارے جو آج پورا تعلیمی نظام ہے اس تعلیمی نظام میں تعلیم علیدہ ہو گئی اور تربیت علیدہ ہو گئی ہے تو کسی زمانے میں دنیا میں تعلیم اور تربیت ایک تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت ضروری ہے تربیت بہت ضروری ہے یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور تربیت سے کیا تبدیلی لائی جا سکتی آج دیکھیں ڈگریوں والے بڑے بڑے پڑھے لکے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی تربیت نام کی کریکٹر نام کی اور ان کے اندر جو لائف کالٹیز ہوتی ہیں وہ ہی نہیں ہوتی ہیں تو تربیت چونسی ہے وہ اگر بہت ضروری ہے تو کیسے لائی جا سکتی ہے شاہ صاحب ایک تو میں بہت آپ سے بات شیئر کروں گا کہ بدکسم سے ہم نے کچھ خود ہی سمجھایا کہ یہ کاروبار اچھے ہیں یہ برے ہیں یہ کرنے چاہیے یہ نہیں کرنے چاہیے آپ مجھے کوئی پیشہ کوئی کاروبار ایسا بتا دیں میں اس میں آپ کو بھوکا مرتا ہوا آدمی بھی دکھاؤں گا اور عرب پتی آدمی بھی اس ہی پیشہ میں دکھاؤں گا بلکل سیئر بہت خوبصورت جی آپ وقالت لے لیں آپ کو نوٹری پبلک والا بھی ملے گا اور مشورے کا پچاس لاکھ لینے والا بھی ملے گا بڑا علا آپ جوتے بنانے کے بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں جوتے مرمت کرنے والا ملے گا اور سروس کا مالک بھی ملے گا کیا بات اصل بات یہ ہے کہ اس کے کام کرنے میں طریقے میں فرق ہے کوئی کام برا نہیں ہم پہلی ابتدا جب کام کی کرتے ہیں تو ہم اپنے فیملی کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ جی لوگ اپنے فیملی کاروبار کو چھوڑ کے نیا کو کاروبار کرنے چاہتے ہیں حالانکہ ایک آدم ایک بچہ پڑ بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کا والد کسی چیز کا کاروبار کر رہا ہے تو نا چاہتے ہوئے بھی وہ ففٹی پرسنٹ اس کاروبار کو سمجھ رہا ہوتا ہے سیئے 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 ایسا ہے یقین ہوا اس کے تو جینز کی میموری میں آگیا ہے میموری میں آگیا اور آپ جس آدمی جس کام کے آپ ففٹی پرسنٹ پہلے ہو نو ہے اسے چھوڑ گیا آپ پھر دوبارہ سے پہ شروع کرتے ہیں سیرو سے شروع ہو گیا تو کس طرح سے اس طرح ممکن ہے کامیابی نہیں ملے گی میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں نصراللہ شیخ صاحب کینن کے نام سے ان کی پروڈیکٹ ہے تو ان کے باپ دادا سے ان کا کاروبار تھا انہوں نے اہم کام کر کے تو پھر وہی کاروبار اپنایا لیکن وہ پہلے دو چیزیں بنا رہے تھے آج میرا خیال ہے وہ تیس چیزیں بنا رہے ہیں انہوں نے اپنی تعلیم اپنے ایکسپیڈینس سے اسی ہی کام کو مزید وہ لے کے آگے بڑھیں اور وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے بہت زیادہ کامیاب کاروبار کینن کا ایک نام ہے ماشاءاللہ ملک سے تعلیم کا رول ہے جی کاروبار میں تعلیم کا رول کاروبار میں نہیں بھائی سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں میں تعلیم کا رول ہے کیونکہ زیادہ تر جو کاروباری لوگ ملتے ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور تعلیم یافتہ لوگ بزدل اتنے ہوتے ہیں کاروبار نہیں کرتے یہ تعلیم کا جو انسا رول ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں ملک صاحب کہ اگر ایک کاروباری شخص تعلیم یافتہ بھی ہے تو وہ اور مزید بہتر طریقے سے پروڈکٹ یہ تو آپ نہیں جی تعلیم کے بغیر تو آدمی بالکل اسے کچھ میں تو سچی بات ہے کہ نبی نہ کہوں گا صحیح جی نہ تو وہ دین کو سمجھ سکتا ہے اللہ وہ دنیا کو سمجھ سکتا ہے صحیح جی تو جو اللہ تعالی جسے توفیق دے تعلیم بھی ہو اور اس کے پاس عمل بھی ہو صحیح جی تو وہ تو پھر دو تاری دروار ہو گئے بہت آگے میں اکثر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اللہ پہ توقع کرتے ہیں صحیح وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ توقع نہیں کرتے ہیں اگر یہ کمبینیشن بانجے جہاں بھی یہ کمبینیشن ہوگا اللہ پہ توقع اور محنت کیا بات بڑا خوبصورت جی تو آپ یقین کیجئے اصل کام عمل بھی کا فارمولہ آپ نے بتایا جی ہمیں صحیح اللہ پہ توقع اور محنت آپ دیکھئے میں جو باہر کر رہا ہوں بدکسمتی سے صحیح جی جو توقع کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر محنت نہیں کرتے صحیح جی اور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اللہ پہ بروسہ نہیں کرتے تو یہاں یہ کمبینیشن ہو جائے کہ اللہ پہ بروسہ اور اپنی محنت بھی یقین ہو تو پھر ریجلٹ بالکل مختلف ہوتے ہیں کامیابی یقین نہیں ہوتی ہے خالد صاحب یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو بے شمار چیلنج مشکلات آتی ہیں اور حضرت علی جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ صحیح رستے پہ ہیں اور مشکلات نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح رستہ نہیں ہے صحیح رستہ اس کی نشانی یہ ہے کہ چیلنج مشکلات آپ کو جون سا وہ بے شمار آتے ہیں ملک صاحب یہ چیلنج اور مشکلات کو سامنا کرتے ہوئے ان کو حل کرنے اور ان کا سامنا کرنے کا کوئی گرب ضرور بتائیے ہمارے سامنے ان کو میں تو یہ اپنی پریکٹیکل بات اپنی بات بتاؤں گا کہ جب مجھے کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو میں اپنے ذہن میں ایک دو چیزیں کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ جتنی بھی اچھی تصویر بنتی ہیں وہ ڈارک روم میں ہی بنتی ہیں بہت اعلی ملک صاحب دوسرا ایک حدیث مبارکہ حدیث کدسی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا مل کے نفع پہچانا چاہے اور آپ کا رب نہ پہچانا چاہے نفع نہیں ہو سکتا اور ساری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور آپ کا رب نہ پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں ہو میں اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سوچ کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہوں مشکل سے مشکل مجھے جو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے اور آپ یقین کیجئے میں پھر آپ تھوڑی بات لمبی ہوگی کہ اللہ پاک جی سے میں ہر اپنی جب بھی گفتگو کرتا ہوں میرا آغاز انہی الفاظ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جی سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار قاسم شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ماں باپ دنیا میں اپنی اولاد کو نکام دیکھنا نہ چاہے بلکل ہیسے کوئی والدن نہیں چاہتے دنیا کوئی والدن تو ستر جی سے ہستی وہ ستر ماہوں جتنا پیار اب وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندن نکام ہو کیا بات تو یہ آپ کا بلیب جو اگر حالات ہیں صحیح جی مجھے اکثر آدمی کہتے ہیں کہ آپ لک پہ جگین نہیں رکھتے میں کہتا ہوں میں صرف لک پہ جگین رکھتا ہوں لیکن صرف گوڈ لک پہ اگر یہ میرے حالات ہیں تو اس میں میرے اللہ کی کوئی حکمت ہے آپ ماضی میں دیکھیں آپ نے مستقبل کا تو کوئی آدمی فورکاست نہیں کرتا دیکھ نہیں سکتا آپ اپنے ماضی میں دیکھیں کہ کئی ایسے واقعہ ہوں گے آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں یہاں کیسے پہنچتا اس وقت وہ لگ رہا تھا کہ بہت پریشانی بہت ٹینشن یہ کیا ہو رہا ہے لیکن آج لگتا ہے کہ وہی چیز میرے رہے سیڑھی بن گئی بہت خوبصور ہے وہی پریشانی وہی ازمائش وہی امتحان اس میں آپ جیسے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو آپ بھی پروفیشنل ٹرینر ہیں ماشاءاللہ تو آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو پریشانی ہے جو آدمی ان پریشانیوں کو سر پر اٹھا لیتا ہے وہ پھر ان کے نیچے دب جاتا ہے اور جو ان پریشانیوں کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہے اس کا قدر پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کیا بات تو جب بھی کوئی پریشانی عزمت کے لیے آتا ہے جب بھی پریشانی آئے کوئی ایسی سریعت اسے پاؤں کے نیچے رکھیں اپنا قدر بڑھائیں اسے سار پینا اٹھائیں کہ وہ آپ کو دبا دیں ملک صاحب میں میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی باتیں کیونکہ پیٹیکل ہیں اور آپ کا ما شاءاللہ اس کے ساتھ ایکسپیرینس وہ بھی شامل ہے آپ کا ہر جملہ جونس ہے وہ دل کو چھوٹا ہے ملک صاحب یہ جو اللہ کی محبت ہوتی ہے یہ اللہ کی خاص سنایت ہوتی ہے اللہ اپنوں کو دیتا ہے اور میں نے آپ کی بے شمار سنگتوں میں آپ کے ساتھ ٹائم گزار کے یہ محسوس کی ہے کہ آپ کے عمومی طور پر کاروبار والا بندہ تو دنیا میں گم ہوتا ہے اور وہ اللہ کو بھولا ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ ٹائم گزار کے آپ کی گفتگو سن کے نہ چاہتے یہ سامین بھی مانیں گے کہ خیال انسان کا اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو ملک صاحب یہ یہ کیسے ہیں یہ کیوں ہیں یہ بڑا دورہ سا سوال میں چھوڑوں آپ کے سامنے قاسم شاہ صاحب حسن میں قرآن بھی بار بار تقریباً ساڑھے سار سو مرتبہ غور کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ غور کرو اپنی پدائش پر غور کرو دنیا میں کیسے آئے تو جب آدمی اس پہ غور کرتا ہے کسی آدمی کی رسپیکٹ کسی آدمی کا کسی ہستی کے لیے آپ کے دل میں جو احترام وہ تاب آتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ میری ذات کے لیے کیا کر رہا ہے اس کے مجھ پہ کیا کیا حسانات ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی پدائش پر غور کرو تو وہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ میرے اللہ کے کتنے انام ہیں ہم اس طرف دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح سے دنیا میں آپ اور میں کیا استحقاق رکھتے کہ ہمیں انسان ہی بنایا جاتا ملکل صحیح جی ہمیں انسان ہی بنایا جاتا کیا تھا پھر اس سے بھی بڑھ کے کہ ہمیں صحیح اسلامت انسان کی شکل میں پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا کیا بات ہے کتنے لوگ ہیں جو کنورٹیڈ ہوتے ہیں ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا پھر اس سے بھی بڑھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا تو اب جہاں جو یہ گوھر کریں گے کہ کس طرح سے اللہ نے آپ کو دنیا میں بیجا مجھے دنیا میں بیجا پہلے چار ہاتھ ماں باپ کی شکل میں پہلے بیج دی کیا بات ہے اگر وہ اپنی رحمت سے وہ چار ہاتھ نہ بیجتا تو جس گندگی میں بچہ پیدا ہوتا اس ہی میں مر جاتا جب آپ کے دانت نہیں تھے تو آپ کو کس طرح ماں کی چھاتی سے دودھ دے دی اور کتنا وہ تھک تھا جو آپ آسانی سے حضم کر سکیں جب دانت آئے تو اس کے مطابق خراب کر دی میں تو لوگوں سے اکثر شیئر کرتا ہوں کہ آج بھی ہم اگر غور کریں تو ہماری انسانی باڈی نوے پرسینٹش کے کام اللہ کر رہا ہے کیا بات ہے ہم تو ہر چیز دنیا میں خود کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر غور کریں تو دیکھیں سانس میں کیسے لے رہا ہوں میرا خون کا سرکل کیسے چل رہا ہے کیسے غزہ حضم ہو رہی ہے کیسے میں دیکھ رہا ہوں تو جو جو آپ پھر آپ کو جو جو آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا کیا اور کیا کر رہا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح سے اسی طرح آپ زندگی میں دیکھیں ماں باپ کو آپ کو کیوں اچھے لگتے ہیں دوست کیوں لگتے ہیں کہ ان کے احسانات کیا بتاتے ہیں جو جو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں جو جو ان کے احسانوں کو آپ سوچتے ہیں آپ کے دل میں ان کے لئے احترام پیدا ہوتا ہے یعنی ملک صاحب کہہ سکتے ہیں کہ شکر گزاری جو انسی ہے وہ تعلق بنا دیتی ہے یہ شکر گزاری یہ شکر گزاری ہے میں تو ایک پیٹ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کسی شکر گزار کو پریشان نہیں دیکھا اور کسی پریشان کو پریشان حال کو میں نے شکر گزار نہیں دیکھا سامین آپ سن رہے ہیں ملک صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں اور یہ ساری باتیں اگر میں کہوں تو کاروباری کم اور روحانی زیادہ ماشاءاللہ لگ رہی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک سامین منزل کا مسافر قاسم علی شاہب کے ساتھ اور آج ہمارے گیسٹ ہیں ملک خالی جاکوب صاحب خالی جاکوب صاحب سے ہم بے شمار بزنس کی باتیں روحانیت کی اور دین دنیا دونوں کی باتیں سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں بہت کچھ میرا ملک صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آج سارا زمانہ نفسہ نفسی کے آگئے ہیں نفسہ نفسی کے زمانے میں تو کوئی کسی کو گائیڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کوئی ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے میں نے دیکھا جی سپیشیلٹی آپ کی آپ سٹوڈنٹس کو لوگوں کو جو آپ تک چل کے آتے ہیں آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں اور آپ کی شفقت جونسی ہے ان کی زندگییں بدل دیتی ہیں مشورہ دیتے ہیں اندادہ کیجئے گا کہ ملک صاحبے بھی بتا رہے تھے کہ اچھا وکیل لاکھوں روپے لے کے مشورہ دیتا ہے اور جو اللہ کے رستے کا مسافر ہے یعنی بڑی منزل کا مسافر ہے وہ تو اللہ کے لیے مشورہ دے رہا ہوتا ہے تو ملک صاحب آپ یہ اتنے لوگوں کو جو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے اور یہ کیا یہ ساری سائنس ہے ما شاہ اللہ سے اتنے لوگ ساتھ جڑ جاتے ہیں آپ کے میں شاہ صاحب جب دیکھتا ہوں تو اکثریت ہمارے نوجوانوں کی یہ ہمارے ملک کے اکثر آبادی میوسی ڈپریشن میں اور اس میں دو وجوہات ہمارا نوجوان ایک سازش کے تحت ہمیں کہہ لیں کہ ففٹی پرسنٹ لوگوں کو تو اس لیے کمپلیکس میں لے جایا گیا احساس کم تری میں ذات پات کے مسئلے میں کہ میں فلان کا بیٹا ہوں میں ترقی نہیں کر سکتا میں کام جاب نہیں ہو سکتا میرا والد فلان پیش ایک تھا میں اس لیے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حبیب اللہ کے وہ تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں جو آدمی ہاتھ سے کام کرتا ہے آدھے لوگ نوجوان جو ہیں ہمارے طبقے وہ دیکھیں اس کمپلیکس میں اور دوسرے آدھے جو ہیں وہ امیر اور غریب کی تفریق میں چلے گئے تو انہوں کہیں کہ وہ فلان میں کام جاب ہو جو وہ امیر کا بیٹا ہے میں تو غریب کا بیٹا ہوں میں کس طرح حالانکہ پوری دنیا میں دیکھیں تو جتنے جتنے بھی آپ امیر آدمی دیکھیں اس میں ایٹی ٹوئنٹی کی ریشو بھی شاید نہیں ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو درمیانے طبقے سے یا غریب خاندانوں سے تھے انہیں محنت کر کے وہ آگے محنت کا جو امیر آدمی کے بچے ہوتے ہیں وہ تو کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں بلکو ٹھیک اصل میں محنت کرنے کا جذبہ ہی غربت میں واہ 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 یعنی محرومی خواب بناتی ہے کیا بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑے ایک ہے میں بچوں کو اسی لیے کہ اس چیز سے میں نکالتا ہوں سائی جی دوسرا اللہ کے بارے میں کنسپٹ کلیر نہیں ہے میں بار بار یہ ارض کرتا ہوں سائی جی اللہ کے بارے جو اللہ کی ہم باتیں سنتے ہیں سائی تو وہ ایسے سزا دیں اللہ جہنم تیار کی ہوئی ہے یہ بیڑیاں تیار کی ہوئی ہیں بلکس ساتھ چاہے صحیح ہے صحیح جی لیکن یہ بھی تو دیکھیں کن کے لیے پیار کی ہوئی ہیں آہا صحیح کن کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر اللہ کو اپنے بندوں سے پیار نہ ہو جسے پیار نہ ہو جو سزا دینا چاہے وہ اتنے رنگا رنگ پھول تو نہیں کھلا آپ کے لیے بناتا کیا بات ہے وہ ہزاروں قسم کی خشبوت ہے آپ کے لیے نہیں بناتا آپ کی زبان کو ہزاروں ٹیسٹ تو نہیں دیتا آپ کے لیے سارے موسم تو لے کے نہیں آتا آہا بڑا خوبصورہ جی سردی اور گرمی کس طرح سے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی نظر میں فرق ہوتا تو امیر کا بچہ کسی اور پروسس سے پیدا ہوتا غریب کا بچہ کسی اور پروسس سے پیدا ہوتا ایک ہی طریقہ کار ایک ہی پروسس غریب کا بچہ ننگا پیدا ہوتا امیر کا بچہ ویلوٹ کا سوٹ پہن گیا تھا کیا بات ملک سے یا سورج جو ہے وہ غریبوں کے لیے فلاں برادری کے لیے سورج نکلتا فلاں کے لیے نہیں نکلتا امیروں کے لیے نکلتا غریبوں کے لیے نہیں نکلتا آج ہوا تھنڈی چل رہی ہے یہ غریبوں کو نہیں لگ رہی ہے امیروں کو لگ رہی ہے برابر ہے سب کے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مواقع اب اس میں امتحان کی بہت سے لوگ ہیں امتحان کی بات کرتے ہیں شاہ صاحب آپ اس پروفیشن سے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کا امتحان انہیں مزید ذہین بنانے کے لیے لیتے ہیں یا فیل کرنے کے لیے ترقی دینے کے لیے درجہ بڑھانے کے لیے تو یار میرا اللہ بھی جو امتحان لیتا ہے وہ درجہ بڑھانے کے لیے دیتا ہے آپ امتحان اس لیے لے رہے ہوتا ہے میں آپ کا سٹوڈنٹ فیل ہو دیں کیا بات ہے ملک صاحب میں کہوں گا وہ نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ نے صرف نظر بدلی ہے اور سارے کا سارا کنسپٹ سارے کا سارا نظارہ اور ساری کیفیت بدل دیا بڑا خوبصورت آپ نے بتایا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ روحانیت کی تعریف آپ کے مطابق کیا ہے آپ کیا تعریف کریں گے کہ روحانیت جونسی ہے آپ ماشاءاللہ آپ کو اتنے خوبصورت اس وقت کے اور اس وقت سے پہلے کے بھی وقت کے جو لوگ ہیں اچھے وقت جو صفیہ اکرام ہیں اور جو علماء حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا تو آپ کے مطابق جونسی ہے وہ روحانیت کیا ہے سب سے پہلے تو شاہ صاحب روحانیت اللہ کو جاننا ہے بہترین طریقہ بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے سیف اور ہنڈر پرسنٹ کام یا جو راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے صحیح جی تو ہمارے سامنے قرآن پاک آہ میں تو دوستوں سے یہی شیئر کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک سمجھ کے پڑیں پھر اس میں وہی بات آگئے میں دوستوں کہتا ہے قرآن پاک سمجھ کے پڑیں تو وہ کہتا ہے عربی ہماری زبان نہیں ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست کا کسی محبوب کا کسی رشتے دار کا ایسی زبان میں خات آجائے باہر سے جو زبان آپ نہ جانتے ہوں تو پھر آپ اس خات کو کیا چھوڑ دیں گے رکھ دیں گے خدا کی قسم آپ کو نید نہیں آئے گی جب تک اس زبان والا آدمی نہ نونڈ لیں گا دیکھو کیا لکھا ہے کسی بینک کی طرف سے خات آجائے کسی سے اور یہ تو میرے اللہ کا خات ہے ہر انسان کے لئے کھلا خات ہے اور یہ اسے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتے توئی پا قرآن سمجھ کے پڑھ جائے اس وقت یہی میں سمجھتا ہوں یہ دو بڑے کام ہیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتے توئی پا کو پڑھنا اور دوسرا میری نظر میں اتحاد بین المسلمین آپس میں بائی چارہ قیم کرنا آپس میں بائی چارہ قیم کرنا اگر شاہ صاحب مجھے آپ سے کسی بات پر اختلاف ہے تو میں یہ کہوں کہ شاہ صاحب میں آپ سے اس بات سے اگری نہیں کرتا ویسے آپ ہیں میرے بھائی کیونکہ آپ بھی کلمہ گو ہیں میں بھی کلمہ گو ہیں آپ کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی ترقی میں دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے اللہ اس کا قرآن اور اس کا رسول یہ بہتر ہے ملک صاحب آخر میں میں چاہوں گا کیونکہ یوت اور بے شمار بزنس کے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا میسج دیں گے آج کے جو ساری یوت ہے اور آج کے یہ نوجوان ہیں ان کو ایک ایسا میسج میں چاہوں گا وہ ضرور دیجئے کہ آپ کی ساری گفتگوں نے ایک گداز پیدا کر دی ہے ایک دل کی نرمی پیدا کر دی ہے آپ نے سارا خیال سارا جو سوچ کا کینویس ہے وہ بدل دی ہے تو آپ کا یہ یقیناً ویسے تو سارے میسج ساری باتیں بڑی خوبصورت تھی ایک ایسا میسج میں چاہوں گا جو سب کو یاد رہے اور ان کے حافظے میں جونس ہے ہمیشہ وہ رکھم رہے ناشا صاحب آپ کے وساطت سے نوجوانوں سے یا ان تمام اشخاص سے جو اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی ناکامی کی باتیں چھوڑ دیں اپنی پریشانی اپنی ناکامی کا تقرار جب آدمی کسی پریشانی اور کسی ناکامی کا تقرار کرتا ہے تو اس کی پریشانی بڑ جاتی ہے اور جب وہ اس پہ خموشی اختیار کرتا ہے تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے اور اگر اللہ تعفیق دے اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ پریشانی ناکامی ختم ہو جاتی ہے اور اگر اس پہ انسان شکر کر لے تو وہ ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے نوجوانوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ اللہ سے دوستی کریں اس کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور والدین کی خدمت کریں یہ چھوٹے رب ہیں کیا بات ہے جو آدمی محسن کو نہیں جانتا جو اس کی قدر نہیں کرتا آپ جو بھی حضرات سن رہے ہیں ان باتوں پر عمل کر لیں تو جو لوگ جو دنیا جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے بھاگیں گی سامین آج دیکھئے وقت کا پتہ ہی نہیں لگ رہا گفتگو اتنی ماشاءاللہ خوبصورت ملک صاحب کی ہے کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایسے شخص کی گفتگو جو جس کی گفتگو آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد کر دے وہ پھر عام شخص بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی گفتگو بھی عام نہیں ہو سکتی یقیناً ملک صاحب منزل کے مسافر ہیں ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا شکریہ آپ کی اتنی محبت اور شفقت کا شکریہ آج کے دور میں کون دل کی بات کرتا ہے اور یقیناً آپ دل کی بات کرتے ہیں تو لوگ کانوں سے نہیں دلوں سے سنتے ہیں شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے والا بنا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم سامنے